اس سال بھی باڑھ بیہار میں قہر برپا رہی ہے نیپال سے چھوڑے گے پانی کی وجہ سے گنگا کوسی گنڈک اور باغمتی ندیاں اپنی سیمائی توڑنے لگی ہیں جہاں سیتہ مڑھی کے حالات آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر باندھ ٹوٹ جالے کی وجہ سے زبردست بربادی وہاں پر دیکھنے کو مل گئی پانی کا سیلاب، افان مارتی ندیاں اور ہر طرف پانی ہی پانی تصویریں بیہار کے سیتہ مڑھی کی ہیں جہاں نیپال سے پانی چھوڑے جانے سے بھاری تباہی مچی ہے سیلاب کے ایسا ہاہکاری منظر کو دیکھئے باغمتی اپنے رودر اوتار میں ہے جس کے چلتے باندھ بھی باغمتی کے آگے نہیں ٹھہر سکا اور راستہ دینے کے لیے مجبور ہو گیا تصویریں بیل سند پڑکھنڈ کے مدھ کول گاؤں کی ہے جہاں باغمتی تٹبندھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے گاؤں میں پانی داخل ہونے کے دوران باغمتی کے سامنے جو بھی آیا وہ ٹھہر نہیں سکا اور سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا بہت بری طرح سے پربابت لوگ ہیں، چھوٹ پسند لیے ہوا ہے، مال عویسی سے بھاگ دھا گیا پانی کے اس پر ہار کے چلتے گاؤں کے گاؤں سمندر بن گئے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کھیت کھلیہان جل مگن ہیں جن لوگوں کے گھر پکے اور چھت دار ہیں وہ چھتوں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں جبکہ جن کے گھر پانی میں دھوست ہو گئے وہ پلائن کرنے کے لیے مجبور ہیں باندھ ٹوٹنے کے ساتھ ہی ایک گھنٹے کے اندر گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے جس کے چلتے گرامینوں میں ہاہاکار مچ گیا حالانکہ ڈی ایم کے نردیش کے بعد ایس ڈی آریف کی ٹیم کو باہر پربابت علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے ساتھی ڈی ایم نے گاؤں کے ذریعے ضرورت مندوں تک مدد پہنچانے کی بات کہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سیتہ مڑھی کے بیل سند میں صبح سویرے ہی تٹ بند پر تیز ریساؤ شروع ہو گیا تھا اس دوران ریساؤ روکنے کے تمام پریاس کیے گئے لیکن باغمتی کی زور کے آگے کسی کی نہیں چلی اور باغمتی نے باندھ توڑتے ہوئے درجن بھر گاؤں کو ڈوبو دیا دیکھیں ستمبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے لیکن سیلاب کا جو ستم ہے وہ لگاتار جاری ہے بہتی کئی ایسے زلیں ہیں جو بھی ابھی فیلال الرچ پر ہیں اور نیپال سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ندیہ قہر بھر پا رہی ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں نشتے لاکھوں میں اس وقت کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بیہار میں ان دنوں کچھ ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں کوسی گنگا گنڈک سمیت تمام ندیاں اوفان پر ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف پانی ہی پانی دکھ رہا ہے سب ڈوب چکا ہے پانی کے اس مصیبت میں پھنسے لوگ مدد کے گوہار لگا رہے ہیں لیکن ان کا آروب ہے کہ سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے ابھی یہ جو کوسی کا تراز دیا جو ایک دم سے نگلتا ہوا جا رہا ہے گھروں کو لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں لیکن جائیں گے کہاں چاروں طرف پانی ہے یہ ویڈیو سہرسہ زلے کے ایک گاؤں کا بتایا جا رہا ہے بیہار میں یہ حالات تب ہیں جب بارش کا موسم ختم ہونے والا ہے لیکن بینا بارش باہر کے استحطی نیپال سے آئے پانی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نیپال نے کوسی اور گنڈک بیراج سے دس دشملہ پانچ لاکھ کیوسک پانی چھوڑا پانی کی تیز دھارہ کے بیچ میں جو بھی آیا سب بہ گیا باندھ ٹوٹ گئے کھیت کھلیہان گھر مکان سب پانی میں سما گیا ہے سہرسہ کے علاوہ ارریا گپال گنج شیوہر سیتہ مڑھی مدھے پورا مزفر پور سمیت کئی اور زلے بار کی چپیٹ میں ہیں حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ بڑی ندیوں کے ساتھ ساتھ سہایک اور چھوٹی ندیوں کا جلستر بھی خطرے کے نشان سے بہت اوپر وہ رہا ہے گپال گنج میں ہوئی موصلہ دھار بارش کے بعد موڈل صدر اسپتال کے حالات بگڑ گئے ہیں یہاں ایمجنسی وارڈ میں گھٹنے تک پانی دکھائے دے رہا ہے ڈاکٹر کے چیمبر سے لے کر آپریشن روم تک دوائیوں کے سٹور سے لے کر مریضوں کے وارڈ تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے مریضوں کو آکسیجن دینے والی مشین بھی پانی میں ڈوبنے سے بند ہو گئی ہے بیہار میں باہر کا منظر بھیانک ہے کوسی برات سے ریکارٹ اور پانی چھوڑا جا رہا ہے اس کے باوجود نیپال میں بھاری بارش کے کارن جلس تر تیزی سے بڑھ رہا ہے کوسی براج پر پانی چڑھنے سے آوہ گمن بند کر دیا گیا ہے تو وہیں نیپال میں لال بکیہ ندی کا باندھ ٹوپنے سے بھارت نیپال سیماورتی اکشتروں میں پانی گھسنے لگا ہے لگاتار کوسی میں پانی بڑھ رہا ہے نیپال نے کوسی اور گنڈک براج میں دس دشملو پانچ لاک کیوسک پانی چھوڑا نیپال پر بھاگ میں پانی کا دباؤ بڑھنے کے کارن کوسی براج کے چھپن گیٹ کھول دیے گئے ہیں اس سے کوسی میں لگاتار جلس تر بڑھ رہا ہے کوسی اور گنڈک ندی میں آئی بھیشن جل پرلے کو دیکھتے ہوئے بیہار سرکار نے بیس زلوں کے زلہ ادھیکاری کو الارٹ رہنے کا آدیش جاری کیا ہے جل سنسادھن ویبھاگ نے ویبھاگ کے سبھی ادھیکاریوں اور انجنئروں کی چھٹی رد کر دی ہے اور پربھاوید جگہوں پر کیمپ کرنے کا آدیش دیا ہے